اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آسان انگلیش آج ہمارے پاس سنس اور فول کو سیکھنے کے لیے دوسرا ٹرک ہے دیکھیں بچوں ہمارے پاس جو بھی وقت ہوتا ہے ایک اس کا پروپر نون ہوتا ہے ایک اس کا کومن نون ہوتا ہے تو جب بھی کسی وقت کا پروپر نون یوز ہو تو ہم سنس یوز کریں گے جب کسی وقت کا کومن نون یوز ہو تو ہم فور یوز کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ پروپر نون کیا ہوتا ہے کومن نون کیا ہوتا ہے بچوں وہ نام جو مشترکہ طور پر یوز نہ ہوتا ہے ایک ہی وہ آئیڈنٹیٹی اس کو یوز کرتی ہو تو وہ پروپر ہوتا ہے وہ نام جو مشترکہ طور پر یوز ہو سختہ ہو وہ ایک آئیڈنٹیٹی یوز نہ کرتی ہو بلکہ اس جیسے زیادہ ساری آئیڈنٹیٹیز یوز کریں تو وہ پروپر نہیں ہوتا وہ کومن ہوتا ہے تو کومن نہ ان کے ساتھ جب بھی وقت کا کومن نہ ہونائے گا فور لگائیں گے جب وقت کا پروپر نہ ہونائے گا تو ہم سنس لگائیں گے جیسے ہر چوبیس گھنٹوں کا جو ڈیوریشن ہے وہ ڈے کہلاتا ہے ہر چوبیس گھنٹے اپنے لئے مشترکہ طور پر ڈے کا وڈیوز کرتے ہیں تو یہ کومن ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ فور لگے گا اور چونکہ ہر چوبیس گھنٹے کا ڈیوریشن اپنے لئے مشترکہ طور پر فرائیڈے نہیں اپنا نام رکھ سکتا فرائیڈے صرف ایک ہی چوبیس گھنٹے کا دور آنیاں ہوتا ہے تو یہ پروپر ہے تو یہاں سنس لگے گا اسی طرح ہر اٹھائیس انتیس تیس دنوں کا ڈیوریشن اپنے لئے یہ منت کا وڈ مشترکہ طور پر یوز کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس اٹھائیس دنوں انتیس دنوں یا تیس دنوں ان کو ہم منت ہی بولتے ہیں یہ نام مشترکہ طور پر یوز ہوتا ہے تو کومن ہے تو فور لگے گا لیکن ہر اٹھائیس یا انتیس یا تیس دنوں کے ڈیوریشن کو ہم جون نہیں گئیں گے جون صرف ایک دفعہ آنے والے اٹھائیس انتیس یا تیس دنوں کے ڈیوریشن کے لئے بولیں گے تو یہ پروپر ہوگا تو یہ سنس لگے گا اس کے ساتھ آگے اسی طرح ہر بارہ مہینے کے ڈیوریشن کے لئے ہم ایر یوز کرتے ہیں تو یہ مشترکہ طور پر یوز ہونے والا ہے ہر بارہ مہینوں کے لئے تو یہ کومن ہے فور لگے گا لیکن 2005 ہر بارہ مہینوں کے لئے یوز نہیں ہوتا تو یہاں پہ سنس لگے گا کیونکہ یہ اب پروپر ناؤن بن گیا ہے اسی طرح جب ہم اردو میں دیکھیں کہ بجے کا ورڈ ہے ساتھ نمبر ہے یا انگلیش میں دیکھیں اوک لوک ہے اور ساتھ نمبر ہے تو چونکہ وہ کسی بھی گھنٹے کا پروپر ناؤن بنتے ہیں جیسے آٹھ بجے تو آٹھ ایک دفعہ کے ساٹھ منٹ کو بولتے ہیں ہر ساٹھ منٹ کو آٹھ بجے نہیں بولتے ہیں اس وجہ سے یہ پروپر ہے لیکن اگر اسی کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر کے ساتھ گھنٹا یا گھنٹے کا ورڈ ہو تو چونکہ ہر ساٹھ منٹ کا ڈیوریشن اپنے لئے گھنٹے یا گھنٹا کا ورڈ یوز کرتا ہے تو یہ کومن ہوگا تو اس کے ساتھ جب نمبر آئے گا یعنی ایک گھنٹہ دو گھنٹے تو یہ کومن ناؤن بنے گا تو اس کے ساتھ ہم فور لگائیں گے جبکہ ادھر انگلیش میں اوک لوک یا اردو میں بجے آئے گا اور ساتھ نمبر آئے گا تو وہ بھگ کا پروپر ناؤن ہوگا کسی گھنٹے کا چوبیس گھنٹوں میں سے تو ہم اس کے ساتھ سنس لگائیں گے کیونکہ یہ پروپر بن گیا ہوگا عید ہے آپ کو اس سے بہت اچھی سمجھائی ہوگی تو اگلے ٹرک کا انتظار کریں انشاءاللہ بہت بھی جلدی ہم آپ کو بتائیں گے تو جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست لیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز بروقت ملتی رہیں نہ خیال رکھے گا لافیز